السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کے پرندے بھی تمام خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا یہ ٹاپک ویڈیو کا جو ہے وہ ہے دوستوں اور فرنڈز کے سیٹ اپ وہ آپ سے شیئر کریں گے اور وہ کس طرح سے اپنے برٹس کی کیار کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے جو ہمارے ویورز ہمیں سینڈ کرتے ہیں ویا ووٹس اپ پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں میرے اپنے یوٹیوب چینل کو فنچز کالونی بیڈنگ 2018 100 پیرز کو جی فرنڈز یہ انڈیا سے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے نسار علی جنہوں نے اپنی کالونی ہمیں شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فنچز انہوں نے ایک چھوٹی سی کالونی بنائی اپنی جس میں انہوں نے فرنٹ نیٹ کا بنایا ہے اور اس کے اوپر بہترین قسم کی جو ہے وہ سمنٹ کی شیٹ رکھی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے یہ کورڈ ہے تو ویورز میں بہت بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں فنچز کو سن لائٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے فنچز میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں اگر ان کو سن لائٹ نہ ملے تو ان کے اندر ایک بائنڈنگ کی بھی پرابلم ہوتی ہے تو نسار علی کوشش کریں کہ سن لائٹ آپ زیادہ سے زیادہ دے سکیں ان کو اپنی فنچز کو جی ویورز یہ دوسرا سیٹ اپ ہے جو کہ ایک اور ویور کا ہے جو کہ وہ بھی انڈیا سے ہیں جن کا نام ہے فرمان خان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کولونی جس کے اندر انہوں نے کومن فنچز رکھی ہوئی ہیں جس میں زیبرا فنچز ہیں براؤن فنچز ہیں اور یہ پٹھا دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی کولونی میں فنچ میں تو بہت اچھی ہے ان کی کولونی بھی تو ویورز کوشش کریں سن لائٹ سن لائٹ کٹل فش بون کٹل فش بون میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ان کی پروگریس جس میں بچے ہیں اس والے نیسٹ میں دیکھیں بچہ کھانا مانگ رہا ہے اور ایک انڈا بھی باقی ہے ایچ ہونے کے لئے اور مزید دیکھیں اس میں انہوں نے اپنی کولونی کی پروگریس دکھائی ہے جس کے اندر مٹکیوں میں بچے دیکھیں موجود ہیں ایک سے دو بچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز میں آپ کو ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں فنچس کی اگر آپ زیادہ سے زیادہ برید دینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پروگریس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیلشیم کی سورسز جتنی بھی ہیں وہ ان کو کم نہیں ہونے دیں جس میں کٹل فش بون ہے جس کے اندر سن لائٹ ہے جو ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کوشش کریں سن لائٹ ان کو زیادہ سے زیادہ ملیں کیونکہ میں نے ایسے ایسے سیٹ اپ دیکھے ہیں لوگوں کے جنہوں نے کورڈ ایریا میں اپنے سیٹ اپ لگائے میں ہنڈڈ ہنڈڈ فنچس رکھی ہوئی ہیں لیکن پروگریس ان کی نہیں نکھا رہی ہے ویسے ان کی جو پروگریس آنی چاہیے ہنڈڈ فنچس جو ہیں ان کا جو ریزلٹ آ رہا ہے کلچس کا اس میں بیس بچے پچیس بچے آ رہے ہیں میکسیمال تو جو سن لائٹ میں جن لوگوں نے اپنی فنچس رکھی ہوئی ہیں اسپیشلی سن لائٹ کی بات کروں گا جس نے اپنی اپنی اٹماؤسفیر سن لائٹ میں فنچس رکھی ہوئی ہیں تو ان کے ریزلٹ آپ سمجھیں کہ جو کلچس ہیں ان کے ڈبل ہو رہے ہیں ہنڈڈ فنچس ہنڈڈ پیرز ہی بنا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے کیوٹ سا چھوٹے سے پھنجرے میں ایک مٹکی لگائی ہوئی ہے یہ ایک وائٹ فنچ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی اس کی مادی بھی ہے تو یہ دونوں میل اور فی میل ہیں بہت اچھا اور کیوٹ سا پیر ہے ان کا اور یہ دوسرا پیر ہے جس میں پائیڈ ہے یہ پائیڈ فنچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایز اپیٹ یہ بہت بہترین طرح سے انہوں نے رکھا ہوئے ماشاءاللہ سے جی ویورز یہ سید عمران ہے اور ان کی ایک کولونی ہے فنچس کی ماشاءاللہ سے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کولونی نہیں ہیں یہ ایک طرح سے انہوں نے سیپریٹ رکھی ہوئی ہیں اپنی فنچس اور یہ بھی انڈیا سے ہی ہیں اور ان کی فنچس دیکھ سکتے ہیں انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ ان کو کیجز دیے رہے ہیں یہ بھی بہترین ہے اب کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ انڈیویجوال فنچس کو اس طرح سے کیجز میں رکھنا بہتر ہے یا کولونی میں تو اس پہ انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے یہ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے کہ کچھ لوگ زیادہ پرفر کرتے ہیں کہ ایسے سیپریٹ رکھیں اپنی فنچس کے پیرز تاکہ ان کے رنگ اور ان کی جو کلرز ہیں وہ ایک جیسے پیرنٹز جیسے ہوں کچھ لوگ پرفر کرتے ہیں کہ اوپن کولونی میں ہوں تاکہ ان کی کروس بریڈنگ ہو سکے کروس بریڈنگ کے بہت سارے زیادہ فائدے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے اپنے اوپر روف ٹوپ پہ یہ بڑا پیارہ سائنہوں نے سیٹ اپ بنائے بایا تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا سیٹ اپ ہے نو ڈاؤٹ اور ان کو سیپریٹ طرح سے بھی آپ برک سکتے ہیں اور کولونی کے کچھ اپنے فائدے ہیں ان کے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہیں تو وہ ڈسکس کریں گے ایک کمپلیٹ ٹوپک پہ کہ پنچز کی کولونی زیادہ بہتر ہے یا پھر پنچز کا جو سیپریٹ کیجز ہوتے ہیں اس طرح سے جو آپ دیکھ رہے یہ زیادہ بہتر ہے میرا جو پرسنل ایکسپیرنس ہے تو اس میں کولونی میں پنچز اگر آپ چھوڑتے ہیں جس کے اندر آپ کومن اور بریسٹڈ دونوں پنچز چھوڑتے ہیں میوٹیشن ایکزیبیشن پنچز تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اسے بات کریں گے نیکس ویڈیو میں جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جاوہ کی کولونی ہے یہ سلیم رفیق ہیں گجرہ والا سے جنہوں نے اپنے ان کے پاس بتیس پیرز ہیں جاوہ کے جاوہ کی انہوں نے کولونی لگائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست جس میں وائٹ جاوہ انہوں نے رکھے میں سارے کے سارے اور اس کی کلیکشن ہے ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور اچھے لگ رہے ہیں سارے کے سارے اور بڑا ہی زبردست کولونی ہے ان کے وائٹ جاوہ کی اس کے علاوہ ویورز یہ ایک میرے سبسکرائبر ہیں اکیل احمد بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جنہوں مجھ سے پانچ پیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں میری فنچز ہیں جو نیو کلچ نکلا تھا یہ انہوں نے کولونی میں ڈالی ہیں اپنی اس طرح سے پانچ پیئرز تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہے یہ میرے سے انہوں نے لی تھی اور یہ وہ ہی پٹے ہیں جو جن کو میں رنگ بنائے ہیں پریویس ویڈیوز میں تو ویورز آپ کو پسند آئی ہوں گی میری ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ